اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹڈی بی دیسن خان دیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ دو ہزار بائیس کے جو سیکنڈ یئر کی اگزیم ہیں ان کی ڈیر شیٹ آ چکی ہے جی ناظرین آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں جو سیکنڈ یئر کے اگزیم سب سے پہلے ہوتے ہیں ان کی ڈیر شیٹ آ چکی ہے اس ڈیر شیٹ کے حوالے سے تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو اس لیے آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اب دوسرے نمبر پہ یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی جان ہماری تیاری نہیں ہے میرے ایک بھائی ہیں اور کئی دوسرے دوست بھی کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہماری نمبر تیاری نہیں ہے تو اللہ خیاری کرے تو اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے یعنی کہ مائنڈ بنا لیے اگزیم دینے کا ابھی تک اس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑا تو اس حوالے سے بھی میں اس کی مدد کروں گا اس ویڈیو کے اندر چلیں جہاں ہم اس ویڈیو کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے تیاری کریں یعنی کہ اب یہ تک ہماری کوئی تیاری نہیں ہے بھائی جان شیئر جو ہے نمبر اکبال گروہ نے کہا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں یعنی کئی شانے دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں یعنی کوئی ڈھونڈنے والا ہو ہم اسے دنیا بھی نہیں دیں گے اس شیئر میں اس شیئر کو سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں اور اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو کنٹینو رکھتے ہیں اچھا جی جو سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری تیاری نہیں ہے بھائی جان اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے یار ابھی بھی کوئی یعنی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا ہاں ڈیپینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نمبر کتنے گین کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف اچھے مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف نورمل جو مارکس ہوتے ہیں تو اس کے لئے ابھی بھی کوئی یعنی کہ کوئی اتنی بڑی دکت نہیں ہو گئی آپ کر سکتے ہیں تو اس لئے پھر ایک میں آپ کو رائے دوں گا برادرانہ رائے جو ہوگی میری وہ یہ ہوگی کہ بھائی جان آپ نہ اس طرح کریں کہ سکول جاتے ہیں یعنی کولیج جاتے ہیں تو ریگولر جائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ بچے کہتے ہیں کولیج آکے میں پڑھا نہیں جاتا ہم دوستوں کے ساتھ مستی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی ہر بچہ یہ کہتا ہے لیکن جو میں سوچتا ہونا وہ ہر بندہ نہیں سوچتا یعنی اگر آپ کولیج گئے ہیں آپ نے لیکچر لی ہے تو لیکچر کے دوران کتنی زیادہ باتیں ہوئی ہوگی یعنی 20 باتیں ہو چکی ہیں 20 باتیں ہوئی ہیں 10 باتیں آپ کی ذن میں بیٹھ چکی ہوں گی اور اگزیم کے دوران اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا ہوگا وہ 20 میں سے 10 باتیں یا 5 باتیں آپ کو یاد ہوں گی اور وہ آپ کے اگزیم میں ہیلپ کریں گی اس کے بعد آپ کولیج جاتی ہیں اکیڈمی جاتی ہیں وہاں پر آپ یہ مت سمجھے کہ میں پڑھ رہا ہوں یعنی آپ گھر میں آتی ہیں گھر والے کہتے ہیں بیٹا آپ پڑھ لیں تو آپ کہتے ہیں کولیج گیا ہوں تب بھی پڑھا اکیڈمی گیا ہوں تب بھی پڑھا تو پھر پڑھوں کیا یہ نہیں ہمارے پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی وہ ہوتی ہے جو بچہ اکیلے بیٹھ کے پڑھتا ہے کولیج گیا وہ پڑھائی نہیں ہے اکیڈمی گیا وہ پڑھائی نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کولیج نہیں جانا آپ نے کولیج بھی جانا ہے اکیڈمی بھی جانا ہے لیکن جو پڑھائی ہے نا وہ اکیلے بیٹھ کے ہے یعنی آپ کولیج جائیں الاکیڈمی جائیں رات کو صرف یہ بھائی کے کہنے پر تین گھنٹے کتنے تین گھنٹے یعنی کہ روٹین بنا لیں آپ نے روزانہ تین گھنٹے پڑھنا ہے کتنے گھنٹے تین گھنٹے ایک مہینہ صرف ایک مہینہ میرے کہنے پر ایک مہینہ تین گھنٹے اس بھائی کے لئے رات کو بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے پڑھنا تو آپ نے اپنا ہی ہے نا صرف میرے کہنے پر ایک یعنی روٹین بنائے کہ تین گھنڈے آپ نے رات کو بیٹھ کے پڑھنا ہے تو پھر دیکھئے گا کہ کس طرح آپ کی پروبلمز سولو ہوتی ہیں سمجھے ہی کہ نہیں پہلی بات ہماری ہوگی یہ کلیر کہ ہم نے جو بچے کمٹس کر رہے تھے جو میرے بھائی آپی ہیں جو کمٹس کر رہی تھی کہ ہماری تیاری نہیں ہے تو انہوں کو میں یہ ریزن دوں گا کہ آپ اس طرح کریں اور دوسری بات اس کے ساتھ ایک دوسرا چھوٹا سا نسخہ جو ہے نا آپ نے صرف اور صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے دو کام کرنے ہیں تین گھنٹے رات کو بیٹھ کے صرف بھائی کے لیے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے یار نماز میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا یار نماز نہ مسلمان پر فرض ہے خصوصی طور پر قرآن مجید میں سات سو سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ستر یعنی سات سو مرتبہ ارشاد فرمایا ہے وَاقِمُ السَّلَاةُ وَعَتُ الزَّقَاتُ وَاقِمُ السَّلَاةُ وَعَتُ الزَّقَاتُ نماز قائم کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اب دیکھیں نا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یعنی نماز آپ نے قائم کرنی ہے اسے پھر یہ رکھنا ہے یعنی پانچ وقت کی ریگولر نماز پڑھنی ہے دو باتوں کے اوپر آپ نے گور کرنا ہے نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ تین گھنڈے رات کو بیٹھ کے پڑھنا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ دیر شیٹ اب ہم بات کرتے ہیں دیر شیٹ کی تو دیر شیٹ آپ لوگ کی سیڈ پہ شو ہوتی نظر آ رہی ہوگی یا اس سیڈ پہ شو ہوتی نظر آ رہی ہوگی تو دیر شیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے دو ہزار بائیس کے سیکنڈ ائر کے جو اگزیم ہے لیٹس سٹارٹ یعنی وہ شروع ہونے ہی لگے ہیں یکم مارچ سے سیکنڈ ائر کے اگزیم شروع ہو رہے ہیں اور اٹھارہ مارچ تک سیکنڈ ائر کے دو ہزار بائیس کی اگزیم چلیں گے لیکن اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیوز کیسے صوبے کے لیے آئی ہے کیونکہ ہمارا جو چینل ہے یہ تمام صوبوں کے لیے بات کرتا ہے تمام ایڈیوکیشن کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری باتیں کرتا ہے تو یہ جو یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے نا یہ کراچی کے لیے آیا ہے سمجھیں کہ نہیں یہ کراچی کے لیے نوٹیفیکیشن آیا ہے آپ لوگ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہوں گے کراچی کے لیے نوٹیفیکیشن ہے کہ یکم مارچ دو ہزار بائیس سے لے کر اٹھارہ مارچ دو ہزار بائیس تک سیکنڈ ائر کے اگزیم ہے اس کے ساتھ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ کس سبجیکٹ کا کب ہے تو آپ اس سائٹ پہ چل رہی ہوگی ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ صبح پنجاب کے حوالے سے صبح سندھ کے حوالے سے یا دوسرے صبح کے پی کے حوالے سے تو اس طرح کی ابھی کوئی ڈیٹ نہیں ہے صرف کراچی کے لیے آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی صبح پنجاب کی ڈیرشیٹ آئے وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کر دی جائے تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم لوگ ویڈیو بنائیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھئے گا آپ کا پیارا دوست احسن خان اللہ حافظ